ہلو دوستو انجل بی بی چینل میں آپ سب کا سواگت ہے سناپی گل سپنا چودری انشو چودری سے ملنے کے لیے گئی جی ہاں سپنا بہت ٹائم کے بعد اب انشو سے ملنے کے لیے گئی ان کے گاؤں گئی حالانکہ وہ ان کے گھر پر نہیں گئی لیکن وہ باہر ہی ان سے ملی اور ان سے باتیں کی ان دونوں کا پیار دیکھ کر ہر کسی کے آنکھوں میں آسو آگئی جتنے بھی ان کے سسکرائبرز ہیں جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں سب اس بات سے خوش ہیں کہ سپنا اور انشو آپس میں ملے ہیں کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سپنا کے لیے انشو کتنے مائنے رکھتی ہے راجویر جی کے جانے کے بعد ایک انشو ہی تھی جو ان کے سپورٹ میں تھی جو ہمیشہ انہیں ہساتی تھی انہیں ہمت دیتی تھی چاہے ان کی حالت کیسی بھی ہو وہ بیمار ہوتی تھی یا ڈپریشن میں ہوتی تھی کوئی پریشانی ہوتی تھی کچھ بھی ہوتا تھا تو انشو ان کو بہت سپورٹ کرتی تھی وہ گھر کے محال کو بھی اتنا خوشنما کر دیتی تھی تاکہ لوگ اپنے گم کو بھول کر آگے بڑھیں انشو میں ایک پوزیٹیو انرجی تھی جو سب لوگ محسوس کرتے تھے لیکن جب سے سپنا اپنے سسرال سے گئی ہیں تو ان کا انشو سے ملنا بھی نہیں ہو پار تھا کیونکہ انشو کو ان کے سسرال والوں نے پہلے ہی گاؤں بھیج دیا تھا حالانکہ انشو کی اور سپنا کی یہ بات فون پر ہوتی رہتی تھی جب بیمار ہے تو انہیں پھر سے انشو کی یاد آئی ہے کیونکہ جب بھی سپنا بیمار ہوتی تھی تکلیف میں ہوتی تھی تو صرف انشو ہی ان کے پاس رہتی تھی ہمت دیتی تھی تسلی دیتی تھی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اتنی انشو کو ملنے کے لیے سپنا نے اپنے من کی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ وہ ضرور اس سے ملنے جانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ انشو ان کے ساتھ رہنے آئیں بے شک دو دن کے لیے آئیں تاکہ وہ وہیں پرانے باتوں کو یاد کر سکتے ہیں پرانے دنوں کو یاد کر سکے اور انہیں تھوڑے ہمت ملے کیونکہ اب ان کا کسی سے کوئی اور رشتہ نہیں ہے ان کے لیے ایک انشو ہی ہے جو ان کے دل کی بات کو سمجھتی ہے ان کی بھاوناوں کو سمجھتی ہے لیکن انشو کے ممی پاپا نے انشو کو سپنا کے ساتھ بھیجنے سے صاف انکار کر دیا سپنا نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے بہت سمجھایا انہیں پیار سے بولا بہت منت کی کہ پلیس آپ زیادہ نہیں تو صرف دو دن کے لیے میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں تھوڑا سا سکون محسوس کر سکوں مجھے تھوڑا سا اپنا بن محسوس ہو سکے لیکن انشو کے ممی پاپا نے اس چیز سے صاف منہ کر دیا کہ وہ انشو کو سپنا کے ساتھ نہیں بھیج سکتے ہیں سپنا نے ان سے کوئی امید اب رکھنے سے منہ کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے پہلے ہی کوئی سپورٹر نہیں تھا پہلے ہی کوئی میرے لیے کھڑا نہیں ہوتا تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے لیکن میں پھر بھی ایک امید کرتی تھی کہ شاید انہیں میری حالاتوں کو دیکھ کر میری ستی کو دیکھ کر مجھے تھوڑی دیا آئے اور سوچیں کہ ہاں ان کے پیار کو دیکھ کر وہ کچھ ٹائم کے لیے بے شک زیادہ نہیں ایک دو دن کے لیے ہی انشو کو میرے ساتھ بھیجے لیکن ان کا دل اس بات کے لیے بھی نہیں پسی جا سپنا کا کہنا ہے کہ میرے دل میں کسی کے لیے بھی اب کوئی کچھ نہیں ہے میرے دل میں صرف سب کے لیے نفرت ہے کیونکہ جو لوگ مجھے سپورٹ تو کرنا دور کی بات ہے مجھے سمجھ کر میری اتنی بھی مدد نہیں کر سکتے کہ انشو کو میرے پاس بھیجیں کیونکہ انشو اور میرا لگاو جو ہے وہ ایک ماں بیٹی سے بڑھ کر ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انشو میری پہلی بیٹی ہے وہ اپنے ممی پاپا کی اتنی نہیں ہے جتنی وہ میری ہے اور اس رشتے کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے بے شک وہ اس کو وہاں رکھتے ہیں بے شک وہ ان کے ساتھ رہتی ہے لیکن اس کے من اور دل مجھ سے جڑا ہوئے جسے کوئی بھی جدہ نہیں کر سکتا ہے لیکن سپنا نے کہا ہے کہ میرا برا وقت جو چل رہا ہے پر وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے آج میرا برا وقت ہے تو کوئی میرا ساتھ کھڑا نہیں ہے سب اپنے اپنے رشتوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جسے میں نے دل سے اپنا بنایا ہے یا جس کو میں دل سے سپورٹ کرتی ہوں اور جو میرے لئے دل سے ہے کبھی نہ کبھی جب وقت بدلے گا اور جب انشک خود اپنی فیصلوں کو اپنی ذمہ داریوں کو خود نبھانے والی ہو جائے گی تو اس سمیں کوئی بھی اسے مجھ سے ملنے سے نہیں روک سکتا اور تب تک میں انتظار کروں گی کیونکہ میں اب کسی سے بھی کوئی بات کرنا نہیں چاہتی کسی سے کوئی ملنا نہیں چاہتی اور نہ ہی میں اب گہاؤں جا کے وہاں پہ ان سے ملوں گی کیونکہ جو تھوڑی بہت مجھے امید تھی وہ بھی ٹوٹ چکی ہے اگر ان کو ایک پرسٹ میں میرے لئے کچھ بھی فیلنگ ہوتی کچھ بھی میرے لئے لگا ہوتا تو وہ انشو کو ضرور میرے ساتھ بھیجتے لیکن انہوں نے صاف طور سے منع کر دیا کیونکہ ان کو بھی اپنا رشتہ اپنے بھائی و بہنوں سے نبھانا ہے تو اس لئے سپنا نے کہا اب بس میں ویٹ کروں گی میرے اچھے سمیں کا جب وہ وقت آئے گا تو نہ کوئی انشو کو روک سکتا ہے اور نہ کوئی ہمارے ملنے کو روک سکتا ہے ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ سپنا ہر ایک سمیں آگے بڑھتی رہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا ہے جو دل کے بندھن ہوتے ہیں اسے کوئی توڑ بھی نہیں سکتا ہے اس لئے ہم ہمیشہ سپنا کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ انشو بہت جل سپنا سے ملنے آئے اور انشو کے ممی پاپا بھی اس چیز کو جانے کہ انشو اور سپنا کا رشتہ بہت ہی بڑھا ہے ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی بیس فرن ہیں